ہلو سٹوڈینٹس ہاپ آپ کی سی اے سی اے ارنیٹ کی پروپیشن بہت اچھی چل لی ہے میں بانسلل اکیڈمی سے آپ کو ایک خاص آج ویڈیو یہ جو ڈیمانٹ پہ ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کافی بچوں کے سوال کافی بچوں کے میسجز اور وارسپ میسجز آ رہے تھے تو اس میں سب کا ایک ہی سوال تھا کہ سر آنے والے جو 50 ڈیز ہیں اس میں تیاری کیسے کریں کیونکہ دیکھیں ایسا ہے کافی سمجھ سے اگزام نہیں ہو رہا تھا بچے اس بات کو لے کے شور ہونا چاہتے ہیں کہ اس بار ان کا یہ جو اٹیمپٹ ہے یہ ویسٹ نہ جائے اور اس اٹیمپٹ میں وہ ایکزام کو کرے کریں تو میں اپنی طرف سے جو میرے کو صحیح لگتا ہے وہ اس میں میں آپ کو پانچ سی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ لوگ جب تیاری کریں گے 50 ڈیز میں تو آپ کو کن کن باتوں کا دھیار رکھنا اور کیسے کیسے تیاری کو کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمیشہ آپ اس چیز کی تیاری کریے جو آپ کو لگتا ہے ایزی ہے کیونکہ آپ کی اپروچ ہے جو ایزی ٹو ڈیفکلٹ کی طرف رہنی چاہیے جو ایزی چیزیں ہیں اس کو پہلے آپ کور کریے اور پھر آپ ڈیفکلٹی جو کی طرف کنسپٹس کی طرف اہستہ آگے بڑھئے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کو کنسپٹس آتے ہیں ان کو آپ اور اچھے سے ریٹین کرو گے اور جو ڈیفکلٹ کنسپٹ ہیں ان کا جو لیول وائز ہے ان کو آپ ریٹین کرتے جائیں گے اور ایک بہتر پرپریشن کی طرف آپ کے قدم ہے جو بڑھتے جائیں گے دوسرا یہ بول ہوں کہ اسی میں ایڈ کر رہا ہوں ایزی ٹو ڈیفکلٹ اپروچ میں کہ آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو آتا ہے اس ٹائم پہ کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہے بگ کراس کچھ بھی آپ کو نیا نہیں کرنا ہے یہ میرا خاص کر یہ ایڈوائز سب بچوں کے لیے ہے چاہے وہ لائف سائنس کے ہیں کیمیکل سائنس کے ہیں فیزیکس کے ہیں میتھمیٹکس کے ہیں کسی بھی ایگزامینیشن کی وہ پرپریشن کر رہے ہیں تو ان پچاس دنوں میں کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہے کیونکہ نیا کر کے آپ انرجی اپنی اس طرف لگا دیں گے تو جو پرانے والا ہے وہ آپ کو ریٹین نہیں رہے گا ٹپس پہ نہیں رہے گا تو پیپر میں ایگزام میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ کنسپٹ اگر آپ کے ٹپس پہ نہ ہو تو وہ اس ٹائم پہ یاد نہیں آتے ہیں اور اسی ٹائم پہ تو ان کی ضرورت ہے اور پیپر سے باہر نکلتے ہی آپ کو ساری چیزیں یادہ آتی ہیں کیونکہ پریشر سب ہٹ جاتا ہے وہاں سے اس ٹائم پہ سو یہ گلتی بلکل مت کریے گا کہ آپ لوگ نیا کچھ کرنے کی کوشش کریں کچھ نہیں نیا کرنا ہے آپ لوگوں کا سیکنڈ پوائنٹ جس میں میں نے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ ان پچاس دنوں میں آپ کم سے کم پچاس کنسپٹس 50 کنسپٹس جس کو بھنسلک ایڈ میں بولتی ہے موسٹ پروبیبل کنسپٹس موسٹ پروبیبل کنسپٹس آپ پریوییسیئر پیپر کی نرسیس کریے آپ نے کی ہوئی ہے ہمیں پتا ہے اس پیس کا لیکن اب وہ پچاس کنسپٹس آپ نکالے جیے جس میں سے ہر بار اس کے اوپر کوششن پوٹھا جاتا ہے میں لائیف سائنس دیکھتا ہوں تو جیسے رام چندران پلوٹ ہے تو ایفری ٹائم کوششن ہے لائیف وائز نمبر آف 49 کنسپٹس ان کو نکالیے ان کے اوپر محنت سٹارٹ کریے وہ پچاس کنسپٹس ہر بار پوچھ جاتا ہے چھوڑیے مت تو 50 دیس 50 کنسپٹس کی تھیوری کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو 50 کنسپٹس ہیں آپ میں انٹرلنکڈ بھی کہیں نہ کہیں پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ آپ کے پاس اپشن بہت ساری ہے 75 میں سے مرلہ جیسے لائیف سائنس کی بات کرو تو 25 کوششن کو اٹھمٹ کرنا ہے اس کیس میں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہلپفل ہو جائیں گے اور جس کا پارٹ سی بہت سے جاتا ہے that is the great news for everyone پارٹ بھی اسی میں سے اٹھمٹ ہوتا ہے اب رہی بات پارٹ ایک ہی تو جنرل اپٹیٹوڈ ہے دیکھیں لائیف سائنس کے بچے اگر نہیں بھی کریں گے جنرل اپٹیٹوڈ کو اٹھمٹ دو سے تین کوشن اٹھمٹ کر سکتے ہیں کیمسٹری والے چار سے پانچ اور فیجکس والے تو سارے کوشنز کرتے ہیں میتھمیٹکس والے بھی سارے کوشنز کرتے ہیں یا فر یہ کہہ لو کہ میکسیم نائنٹی پرسنٹ چانسزہ وہ کرتے ہیں لیکن ایج بھی چاہیے ہمیں ایج چاہیے تو ایج لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہمیشہ وہ تیاری کی طرف فوکس کرنا ہے جو تیاری ہمیں باقیوں سے آکے لے جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے next 50 days میں ڈیلی کا one hour at least جو پریویسیئر پیپر ہے جنرل اپٹیٹوڈ کے ان پر فوکس کرنا ہے one hour ڈیلی دیکھیں ویسے تو جو سلیپس جنرلی جو ڈیٹی اے سی ایسا ڈیو جسی نیٹ دیتا ہے اس میں سے کوششن نہیں پوچھتا ہے تو اوورال آپ نے جو جو کنسپٹس آپ کو آتے ہیں وہ one hour میں آپ روچ گورن کرنے کی کوشش کریے تو اگر آپ تین کوششن ڈیپٹ کرتے ہیں تو اس کی جگہ اگر آپ چھے کوششن بھی ڈیپٹ کرتے ہیں تو دیکھ بل بی پوزیٹیو فور یو پیپل سٹوڈنٹس اسیس کو دھیان میں رکھئے گا next آپ نے ابھی پریکٹس کا ٹائم ہے پچاس دن کچھ ریا کرنے کا نہیں ہے تھیوری پڑھنے کا نہیں ہے تو آپ پریویسیئر پیپرز کو سالو کرنے کی کوشش کریے اور سیلف سالو کرنے ہیں میں یہ بلو گا کہ کہیں سے کوئی ہنٹ اسپینیشن آنسر نہیں دیکھنا ہے آپ لوگ اپنے نوٹس جو آپ نے بنائے ہیں شارٹ نوٹس ہیں لانگ نوٹس ہیں یا پھر آپ کی جو سٹینڈرڈ آؤثر کی بکس ہیں اس میں سے کوئی کوششن نہیں آرہا ہے ڈیریکٹ اس میں سے پوچھئے کوئی مطر کوئی ٹیچر کوئی فرنڈ کسی سے بھی نہیں پوچھنا ہے آپ نے کلاس میٹ سے آجو باجو آگے پیچھے کسی سے نہیں پوچھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے خود کرنے ہیں اگر آپ لوگ ان ٹینیورز کے پیپرز میں سے اگر ماں لیجے پندرہ سو کوششن بھی ٹوٹل بنتے ہیں ان کے سپوز تو اگر اس میں سے آپ ساڑھے ساتھ سو کوششن ملکہ ففٹی پرچنٹ بھی آپ خود کر گئے تو اگرانٹی ہو کہ آپ کا اگزام ڈیفینیٹلی کریک ہوگا لیکن طریقہ وہی خود سال کرنے کسی سے نہیں پوچھنے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تیس سیریز تیس سیریز کی بات ہمیشہ کرتا ہوں تیس سیریز کہیں سے بھی جوائن کریے کچھ بھی کریے پیار کوششن کریے جو آپ اس کے لیبل کے ہیں تو تیس سیریز مست ہے لوگوں کے لیے وہ آپ نے کرنی کرنی ہے نیو ٹوپکس نہیں کرنے ہیں یہ پچاس دنوں میں آپ نے کرنا ہے ایک اور ویڈیو لے کے آؤں گا ساتھ میں جس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی آپ نے آگے کیا کرنا ہے کس کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ جو ویڈیو چاہتے ہیں جو بھی آپ کوئی ڈاؤٹس ہیں کوئی بھی آپ کو ڈیفکلٹی آتی ہے برنسل academy کے youtube channel پہ آپ اس کو ڈالی اس پہ ویڈیو میں بناؤں گا جل سے جل imeject ویڈیو بناؤں گا اور ساتھ میں آپ youtube channel کو subscribe کریے ہنسلہ ہمارا بڑھتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہنسلہ بھی بڑے بڑے thank you very much all the بڑھتا ہے